اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبی اس لیے کہ بہترین مزدور یا وہ شخص جو اجرت پہ رکھا جائے ان میں بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہوتا ہے اور امانتدار بھی ہو آپ نے کسی کو گھر میں کام پہ رکھا نیک تو بہت ہے امانتدار ہے مگر کمزور ہے تھوڑا سا کام کرے گا تھک جائے گا میڈیکل ٹیسٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہیں بھی کمپنی میں کسی کو جوب پہ رکھتے ہیں کوئی ایسی جوب ہو تو ذرا محنت والی تھوڑا سا چیک اپ ہوتا ہے تو طاقتور بھی ہے اور امین امانتدار مزدور امانتدار وہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے آپ اس کو پورا سر انجام دیں ایسے مزدور مارکیٹ میں شارٹ ہیں سر پہ جب تک مسلط ہو کے چنگیز خان کی طرح ان کے سر پہ نہ رہو یہ کام میرا تو تجربہ ہے تھوڑا سا دائیں بائیں ہوئے وہ پھر سستی کرنا شروع کر دے گا اگر دہاری پر آپ نے مزدور رکھا ایک دن کا کام ایک مہینے میں کرے گا وہ تیس دہاریاں کھا جائے گا آپ کی ایسے سستی سے تھوڑا سا پھر باتیں کرے گا ایک دفعہ میں نے کوئی وہ پنجرہ بنوانا تھا مرگیوں کے لیے تو ایک مزدور کو لے آیا میں کارپینٹر کو وہ باتیں زیادہ کر رہا ہے ٹھک ٹھک کم کر رہا ہے اتنی مسئیبت اس کو گھر سے نکالنا مسئیبت بن گیا کہتے ہیں نا ایک دفعہ کسی نے کسی کو بدعا دی کہ اللہ کرے تیرے گھر مزدور آئے وہ حیران کہ یہ کونسی بدعا ہے اس میں تو کونسی بدعا تو ایک دن اس کو کنسکشن کا کچھ کام کروانا تھا مزدوروں کو بلوا لیا مزدور پھر ایک دفعہ گھر میں گزتے ہیں تو نگلتے نہیں تو اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ واقعی سخص بدعا دیتی اس شخص میں تو الفاظ دعا کے مگر عملا بدعا تو مزدور لوگ بڑے مسئلے کرتے ہیں ماسیاں جو گھروں میں آتی ہیں ان کے جبکہ سر پہ کھڑے ہو کے کام نہ کر رہا ہوں یہ بھی ڈھنگ سے کام نہیں کرتی ہیں پوچھا لگائیں گی ادھر آتا چھوڑ دیا ادھر یوں کیا ایسے بیدلی کے ساتھ ہر آدمی کا یہی حال ہے پیسے پورے لے گا کام میں ڈنڈی مارے گا اور اگر مزدور کو پہلے پیسے پکڑا دیئے تو وہی ہوگا جو ہمارے مزدور کے ساتھ ہوا ہے پیسے لے کے بھاگا گا ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے کھڑکی رکھو کی کام کروانا تھا ایڈوانس میں اس کو پیسے دے دیئے حالکہ میں لوگوں کو بیان میں کہتا ہوں کہ نہیں دیا کرو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا میں نے دے دیئے اس کو اور وہ غائب جب بھی فون کرو رو رہا ہوگا میرا بچہ مر گیا میرا مامو مر گیا میری ممانی مرنے والی ہے میرا چاچے کو یہ ہوگئے دو مہینے سے اس کے ساتھ مسائل ختم یہ صحیح بات بتا رہا ہوں مسائل ختم نہیں ہو رہے اتنے بڑے بڑے کیس بتاتا ہے نا میرا یہ مر گیا ہوں آدمی گتا ہے اور پھر تو اور اب میں خود مرنے والا ہوں ایسا بتاتا ہے تو اب دو مہینے ہو گیا اندازہ ہو گیا کہ بس ہم نے غلطی کی تھی پیسے پہلے پکڑا دی ہے تو اب کہاں آئے گا جزاک اللہ